اندرہ گاندھی کے وہ ساتھ بڑے فیصلے جس نے دیش کی تقدیر بدل دی تھی۔ اندرہ گاندھی بھارت کی بہت ہی پاورفل مہیلہ پردھان منطری تھی۔ وہلال بہادر شاستری کی موت کے بعد جنوری 1966 میں پہلی بار دیش کی پردھان منطری بنی تھی۔ اندرہ کا ڈیسیزن گزب کا ہوتا تھا۔ انہوں نے دیش ہٹ میں ایسے مضبوط فیصلے لیے تھے جنہوں نے بھارت کا اتحاس بدل کر رکھ دیا۔ وہ کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آتی تھی۔ اسی کارن تو ان کو آئرن لیڈی کہا گیا تھا۔ اپنی سرکشہ ٹیم میں سے کچھ انگرکشکوں دوارہ سازش کا پتہ لگنے پر بھی انہوں نے ان کو یہ کہہ کر نہیں ہٹایا کہ دیش پر اس کا برا پربھاؤ پڑے گا۔ بعد میں انہی انگرکشکوں نے 1984 میں ان کی جان لے لی تھی۔ تو آئیے دوستوں اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس ساحسی اور نڈر مہیلا کے ان بڑے فیصلوں کے بارے میں جن سے دیش کی تقدیر بدل گئی تھی۔ ساتھ ہی جانیں گے۔ اندیرہ کے جیون سے جڑے کچھ روچک تتھی جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں روائل ٹی وی انڈیا یوٹیوب چینل۔ ید ہمارا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ دوستوں بھارتی راج نیتی میں اندیرہ گاندھی کو ایک تیج درار اور ترنت نرنے لینے والی نیتا کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ انہوں نے دیش کے لیے بڑے بڑے فیصلے لے کر وشو میں بھارت کو نئی پہچاند دلوانے کا کام کیا تھا۔ اس دوران اندیرہ نے کچھ غلط فیصلے بھی لے لیے تھے جس کارن ان کی آلوچنا بھی کی جاتی ہے۔ دن تھا 19 جنوری 1966 کا جب اندیرہ گاندھی نے دیش کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ 19 نومبر 1917 میں جنمی اندیرہ پچاس سال کی ہو چکی تھی۔ تب وے پردھان منتری بنی تھی تو ان کے سامنے کئی چنوٹیاں تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ دیش کو کڑے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دوستوں آج ہم جانتے ہیں ان کے مہتوپون فیصلوں کے بارے میں نمبر ایک بینکوں کا راشتری اکرن۔ اندیرہ گاندھی نے اپنے ایک فیصلے دوارا دیش کے چودہ بڑے بینکوں کا راشتری اکرن کر دیا تھا۔ اس سمائے کئی لوگوں نے اس نرنے کا ویرود کیا تھا۔ یہاں تک کی تتکالین ویت منتری مراری جی بھائی دیسائی نے نرنے کو اسویکار کر دیا۔ بعد میں اندیرہ نے ایک ادھیہ دیش دوارا اس سے لاغو کروایا۔ دوستوں آرثک ویوستاؤں کو صدھارنے کے لیے بینکوں کا راشتری اکرن ضروری تھا۔ اس سمائے دیش کی ستر اور سند جمع پونجی ان بینکوں کے پاس تھی۔ ان میں سے سب سے بڑا بینک سنٹرل بینک تھا جس کے پاس چار ارب روپے جمع تھے۔ سرکار نے بینکوں کو اپنے ادھین میں لے کر کے لوگوں کی بینکوں تک پہنچ آسان بنا دی۔ نمبر دو راجاؤں کے پریمی پیس کو سمابت کرنا۔ جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تب دیسی ریاستوں کو بھارت میں شامل کرنے کے بدلے ان کو راجشاہی بتا دینا تیع کیا گیا۔ جس کے تحت ہر ورش سرکاری خزانے میں سے راجاؤں کو ایک نشچت راشی دی جاتی تھی۔ انیس سو اکھتر میں قانون بنا کر اندیرا گاندھی نے اس بھائے کو سمابت کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ تنتر میں سب ہی سممان ہے اور اس پتے سے سرکار پر انعوش شک بھار پڑتا ہے۔ راج پریواروں نے اس فیصلے کا بڑا ویروت کیا تھا لیکن اندیرا کہاں ماننے والی تھی؟ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب اس بھتے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ نمبر تین پاکستان کا بنتوارہ پاکستان دو ٹکڑوں میں ویبھاجت تھا۔ پہلا پشچیمی پاکستان جو ورطمان میں ہے تتھا دوسرا پوروی پاکستان جو کی بنگال سے الگ ہوا تھا۔ یہ دونوں سے پاکستان کہلاتے تھے۔ لیکن دوستوں انیس سو اکھتر میں پشچیمی پاکستان نے پوروی پاکستان جو ورطمان میں بانگلہ دیش ہے وہاں کے ناغرکوں پر اتیچار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان سرکار تتھا وہاں کی آرمی نے وہاں پر مارکارٹ شروع کر دی تھی۔ اس سے گھبرا کر ہزاروں کی سنکھیا میں وہاں کے لوگ بھارت آ گئے تھے جس سے بھارت کے سامنے سمسیہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اندیرہ میں ترنت بھارتی یہ فوج کو پاکستان سے یدھ کرنے کو کہہ دیا اور پانچ دسمبر کو کراچی پر زبردست حملہ کیا گیا۔ تتھا اس کے بعد پوروی پاکستان کے سین یا ٹھکانوں پر بھی بم برسائے گئے۔ بھارتی آرمی نے کیول چودہ دنوں میں پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اندیرہ کے اس کٹھور فیصلے کے کارن پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے اور بعد میں پوروی پاکستان کو بانگلہ دیش بنا دیا گیا۔ اس طرح اندیرہ گاندھی نے پاکستان کو توڑ کر کے بانگلہ دیش نامک ایک نیا دیش بنا دیا تھا۔ اندیرہ گاندھی نے انیس سو پچھتر میں دیش کو آنطرک دیش کو آنطرک خطرہ بتاتے ہوئے آپات کال لگا دیا تھا۔ دوستوں الہاباد ہائی کارٹ نے اندیرہ کو فیصلہ دیا کہ وہ چھ سال تک چناو نہیں لڑ سکتی۔ ساتھ ہی ان کی سانسط سیٹ بھی شونی گھوشت کر دی۔ ہائی کارٹ کے اس فیصلے کے بعد پچیس جون انیس سو پچھتر کو اندیرہ نے پورے دیش میں آپات کال کی گھوشنہ کر دی تھی۔ اپنے ویرودھیوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ سمویدھان میں سنشودھن کیے گئے جس سے ساری شکتی پردھان منتری کے پاس آ گئی تھی۔ یہ بھی کر دیا کہ پردھان منتری پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ امرجنسی کے فیصلے کو لے کر بعد میں ان کی بڑی آلوچنا ہوئی تھی۔ نمبر پانچ اون پریشن بلو سٹار دوستوں اس سمیں پنجاب میں جنرل سنگھ بھنڈر والا تتھا اس کے کچھ ساتھی امرجنسر کے سورن مندر میں چھپ کر خالستان نامک الگ دیش کی مانگ کرنے لگے۔ اندیرہ گاندھی نے سورن مندر پر حملہ کروا دیا جس میں بھنڈر والا تتھا اس کے سہیوگی مارے گئے لیکن ساتھ ہی کچھ نردوش لوگ بھی مارے گئے جس سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ یہی فیصلہ بعد میں ان کے ان کی موت کا کارن بنتا ہے۔ اس اون پریشن کے دوارہ بھارتیہ سینہ نے پاکستان کو کڑی ٹک کر دی تھی۔ دوست سترہ اپریل انیس سو چوراسی کو پاکستان نے سیاچن پر قبضہ کرنے کی بڑی یوجنا بنائی تھی۔ لیکن اس کی بھنک اندیرہ گاندھی کو پہلے ہی لگ جاتی ہے اور وہ پہلے ہی سینہ کو سچید کرتے ہوئے سیاچن پر بھارت کا قبضہ کروا دیتی ہے۔ اس گھٹنا کے بعد پاکستان کو پھر سے موہ کی کھانی پڑی اور اس کی زبردست ہار ہوئی تھی۔ نمبر سات دن تھا۔ اٹھارہ مئی انیس سو چوہتر اس دن بدھ جینتی تھی۔ اندیرہ گاندھی نے بھارت کو پرمانو سمپن دیش بنا دیا تھا۔ پوکرن میں اسی دن بھارت کے ویگیانکوں دوارہ پرمانو پریقشن کیا گیا جس کا نام رکھا بدھ مسکرائے۔ اسی کے ساتھ وشو میں بھارت پہلا دیش بن گیا تھا جو سرکشہ پریشت کا صدسے میں ہوتے ہوئے بھی پرمانو سمپن بن گیا تھا۔ پورے وشو میں اس گھٹنا کے بعد اندیرہ گاندھی کی چرچہ تیز ہو گئی تھی۔ دوستوں صبح بھارت جو دنیا کی نظروں میں کچھ خاص نہیں تھا۔ آج اندیرہ نے پرمانو پریقشن کر کے دنیا کو چونکا دیا تھا۔ انہوں نے بھارت کے قد کو بڑھا دیا تھا۔ دوستوں کو اندیرہ گاندھی نے دیش کیلئے کئی بڑے فیصلے لیے تھے۔ ان کی اس نرنے شکتی کے کارن ہی ان کو آئرن لیڈی نام دیا گیا۔ شریمتی اندیرہ گاندھی نے مرتے دم تک دیش کی سیوہ کی تھی۔ انت میں 31 اکٹوبر 1984 کو اپنے ہی انگرکشکوں دوارہ ان کی ہتیا کر دی گئی تھی۔ ان کے پتا جواہر لال نہرو جو کی بھارت کے پہلے پردھان منتری کے روپ میں 17 ورشوں تک دیش کی سیوہ کر چکے تھے۔ ان کا ویڈیو بھی الگ سے ہم نے بنایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں کیسی لگی ہے؟ بھارت کی طاقتور مہیلہ پردھان منتری کی جانکاری اندیرہ گاندھی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ یدی ہمارا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیواد